بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہماری ہے شنگلز کے اوپر تو شنگلز اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا تو کلوطرہ تو ضرور سنا ہوگا کلوطرہ پنجابی زبان میں ایک ایسے مرز کو کہتے ہیں جو جسم کی کچھ خاص حصوں میں پانی کے چالوں کی شکل میں افیکٹ کرتا ہے تو کلوطرہ جو ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اس کو ہم میڈیکل کی زبان میں ہرپیز زوستر کہتے ہیں اور اسے شنگلز بھی کہا جاتا ہے یہ ہر ایج کے لوگوں کو افیکٹ کر سکتا ہے لیکن زیادہ در یہ ان لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے جن کی قوت مدافعت یا ایمیونٹی کسی خاص وجہ سے کم ہو اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کچھ موزی امراض میں مبتلا ہیں جیسے کہ شوگر کینسر یا کچھ خاص قسم کی عدویات استعمال کر رہے ہیں جس سے ایمیونٹی کم ہوتی ہے تو ان لوگوں میں یہ ہرپیز زوستر شنگلز یا کلوطرہ لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ریزن کہ میں اس کے اوپر ویڈیو کیوں بنا رہی ہوں یا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے کہ اکثر اوقات ہمارے پاس پیشنٹس جب ٹریٹمنٹ کے لیے کلینک میں آتے ہیں تو آلریڈی وہ ٹائم لوز کر چکے ہوتے ہیں جس میں بیس ٹریٹمنٹ پوسیبل ہے تو کلوطرے کی بیماری کچھ اس طرح کی بیماریوں میں سے ایک ہے جس میں کچھ خاص دورانیاں ہے وقت کا جس میں علاج کا سٹارٹ ہونا شروع ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ وہ ونڈو پیریڈ لوز کر دیتے ہیں وہ ٹائم آپ مس کر دیتے ہیں تو پھر علاج میں قدرے پیچیتگی آتی ہے دکت آتی ہے اور سم ٹائمز یہ کلوطرے کے بعد رہ جانے والا درد اس کے بعد رہ جانے والی جو پرابلم ہے وہ کئی مہینوں بلکہ سالوں تک بھی پیشنٹ کو پرابلم کر سکتی ہے ان کو پریشان کر سکتی ہے کلوطرہ میں ہوتا یہ ہے کہ شنگلز میں عام طور پر باڈی کا ایک حصہ وہ ایک بازو کی ایک پٹی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے ٹانگ کے اوپر ایک حصہ ہو سکتا ہے ایون چہرے کی ایک سائیڈ کے اوپر چیسٹ کی ایک سائیڈ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ایک خاص ایریا سکن کا جس کے اوپر پانی کے چھالے نمہ دانے ہوں جو کہ گروپس کی شکل میں ہوتے ہیں پانچھے دانے پانچھے دانے پانچھے دانے ڈیفرنٹ پیچیز کی شکل میں لیکن عام طور پر یہ باڈی کے ایک ہی طرف ہوتا ہے یا رائٹ سائیڈ یا پھر لیفٹ سائیڈ دونوں طرف ہی کٹھا نہیں ہوتا تو اس میں جو پانی کے چھالے بنتے ہیں سٹارٹ میں اس باڈی پارٹ میں بہت زیادہ درد بھی ہو سکتی ہے ریڈنیس ہو سکتی ہے اور پیشنٹ کو مومن نہیں بتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ پرابلم سٹارٹ ہونے سے دو تین دن پہلے درد شروع ہوئی اس کی بات جب یہ چھالے نمہ دانے وہاں پر بننے لگ جاتے ہیں تو درد اپنی شدت اختیار کر لیتی ہے اور وہ والا باڈی پارٹ قدرے پین فل ہو جاتا ہے اکڑ جاتا ہے اور اکثر اوقات پیشنٹس ایسے اسے رسکرائب کرتے ہیں کہ جیسے اس میں تراتیں پڑتی ہیں یعنی ان کو پین کی لہریں دوڑتی ہیں تو یہ ہائی ٹائم ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کا عام طور پر شروع کے تین دن یعنی چوبیس سے لے کر ایک دن سے لے کر بہتر گھنٹے یعنی تین دن تک یہ بیس ٹائم ہے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کا اس میں وائرس کو ہم ٹیزی سے بھڑنے سے بڑی جلدی روک سکتے ہیں انٹی وائرل میڈیسنز یعنی وائرس کو شدویات اس ٹائم پہ بہت اچھا ورک کرتی ہیں اور اگر ہم نے اس خاص ٹائم میں پہلے بہتر گھنٹے میں وائرس کو ٹارگٹ کر لیا تو بہت اچھے چانسز ہیں کہ ہرپیز زوستر یعنی شنگلز ختم ہونے کے بعد بھی پینس نہیں چلیں گی لیکن اگر ہم نے یہ ٹائم لوس کر دیا پہلے تین دن لوس کر دیا تھنکنگ کہ یہ کوئی سمپل سے دانے ہیں سمپل سا انفیکشن ہے گرمی کی وجہ سے ہو گیا ہے یا پولیفیکس لگا کے ٹھیک کر لیں گے وہ ٹائم ہم نے اگر لوس کر دیا تو اس کے بعد ہم جتنا بھی اچھا ٹریٹمنٹ دے دیں جتنے بھی اچھے ہم آپ کو میڈیسنز دے دیں کوشٹلی دے دیں اچھی کوالٹی کی برینڈ کی دے دیں بٹ ہم وائرس کو کل نہیں کر پاتے اور جو وہ وائرس آپ کی نرڈز کو آپ کی نارڈوں کو ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے وہ ہم واپس نہیں لا سکتے مطلب کہ یہ irreversible ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس ایریا میں تکلیف برقرار رہتی ہے اور یہ کئی مہینے یا سالوں تک پیشنٹ کو پریشان کر سکتی ہے اس کنڈیشن میں پھر بہت ساری ادویات ہوتی ہیں جو ہم پیشنٹ کو پریسکرائب کرتے ہیں کہ وہ ان کو کھاتے رہیں میبی منت ٹو منت ٹری منت سکس منت ایون وان ایئر تک بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم اس سے پین کی شدت کو صرف کم کر سکتے ہیں زیادہ طور پر یہ پین ختم نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو جسم کے ایک سائیڈ رائٹ یا لیفٹ سائیڈ کے اوپر پانی والے چھالے کس خاص ایریے کے اندر آپ کو بن رہے ہیں اور فیس کے اندر یہ دینجرس بھی ہو سکتے ہیں یہ ایون آپ کی بینائی ختم کر سکتے ہیں اگر آنکھ والا ایریہ افیکٹڈ ہے رائٹ سائیڈ پر یا لیفٹ سائیڈ پر اور آنکھ کے علاوہ وہ اردگیٹ کی سکن کو افیکٹ کر رہا ہے تو یہ آپ کی بینائی کے لیے بہت دینجرس ہے تو ایسی کسی بھی کنڈیشن میں اگر آپ مفتلا ہیں تو داکٹر کے پاس ضرور جائیں یہ جو پہلے تین دن کا ٹائم ہے یہ بہت کروشل بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں انٹی وائرل ڈرگز کا سٹارٹ کرنا بہت ضروری ہے آئی ہوپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے اردگرد میں یا آپ کے جاننے والوں میں کسی کو یہ پرابلم ہے شنگلز کا مسئلہ ہے تو آپ انہیں بھی ایڈوائز کریں گے کہ وہ جل سے جلد اپنا ٹریٹمنٹ شروع کریں تاکہ اس کی لانگ ٹرم کامپلیکیشن سے محفوظ رہ سکیں تینکیو بہر مچ